مجھے صلاح الدین یاد آیا اور میں بہت رویا وہ بھی کسی ماں کا جنہ ہی ہوا تھا اس کے زمانے میں کرک ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے ایک اردن میں کرک ہے اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے وہ بڑا دشوار قلعہ ہے اس پر ایک حکمران تھا اس کے نام تھا ریجنال تو کرک کے قریب سے کافلے گزرتے تھے حج کے تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے کافلے پہ حملہ کیا اور کن لگا بولاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے وہ سارے حاجیوں کو تعدیق کر دیا اور دوسری دفعہ اس نے بحری بڑا تیار کی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی لیکن موسمی حالات سازگار میں تھے تو واپس ہو گیا تو حتین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں اس میں سورا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور ادھا تنہا صلاح الدین حیوبی رحمت اللہ لے اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا تو کوئی بارہ بادشاہ تھے سوراستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے تو تپیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا تو یوروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤں فرے اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تُو دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ امن کی نشانی ہے تو صلاح الدین نے فوراں اسے کہا یہ ہاں یہ پانی تُو نے دیا میں نے نہیں دیا تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تُو مسلمان بوجھا میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس نے انکار کر دے کہ میں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی دو دفعہ قسم کھائی تھی ایک جب تُو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور دوسری دفعہ جب تُم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بھلاو محمد کو تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا آج محمد کا ادنا غلام آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کیلئے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی وہ پیشل لٹک گئی پوری نہیں اڑی پیشل لٹک گئی خوفناک منظر بن گیا تو سارے بادشاہوں پہ کب کب ہی تاری ہو گئی تو صلح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا اب یہ مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا تو بہت تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کی آنسو بہ جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے جو بدن سرطال پہ تھرکتے ہوں جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں رکس میں آتے ہوں ان پہ کانٹے ہی ہو گئیں گے ان پہ صلح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے بانج ہو گئی ہے ہماری نسل اور یہ یورپ کا سہرہ جو چل گیا ہے ہماری بے بسی ہے ہماری بے بسی ہے میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو اپنی نسلت بدلو تمہاری نسلت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے اگر مدینے والے کی نسلت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا یہ چند دن ہیں صبر کر لو گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے ہاں یہ آزادی یہ آوارگی یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے اور اٹھارمی صدی تک مغرب میں بھی کسی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی اور گھر کی گھر کی زندگی تھی کی مغرب میں بھی کھڑا کروک شکریہ